بوجھ پوری فلم انڈسٹی اکثر سرکھیوں میں رہتی ہے ان دنوں بوجھ پوری ٹرینڈنگ اسٹار کساری لالے آدب اور پاور اسٹار پاون سنگھ کے بیش کافی بیبات چل رہا ہے پاون سنگھ اور کساری لالے آدب دونوں نے ہی بوجھ پوری فلم انڈسٹی میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے بوجھ پوری انڈسٹی میں ان دونوں ہستیوں نے خوب نام اور پیسہ کمایا ہے آج ہم اس ویڈیو میں ان دونوں کے کل سمپت کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ ایک فلم میں کام کرنے کے لیے کتنا روپے چارج کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کساری لال کے بارے میں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج لگری لائب جینے والے کساری لال آدب کبھی پریوار کی جمع داری سفالنے کے لیے لٹی چوکھا بینچا کرتے تھے لیکن آج اپنے محنت اور ٹیلنٹ کے دم پہ لاکھوں روپے ہر مینے کماتے ہیں ریپورٹ کے مطابق کساری لال آج ایک فلم میں کام کرنے کے لیے پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے چارج کرتے ہیں وہیں ایک گانے کے لیے دو سے تین لاکھ روپے بطور فیس لیتے ہیں اس کے علاوہ میڈیا ریپورٹ کے مطابق کساری لال آدب کی کل سمپت بارہ سے پندرہ کڑو روپے کے قریب ہے کساری لال آدب کے پاس آج کی سمیہ پر آلی سان گھر اور کئی لگری گاڑیاں موجود ہیں جس کی قیمت لاکھوں کڑو روپے میں ہے ایک فلم میں کام کرنے کے لیے چارلیس سے پچاس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک گانے کے لیے تین سے چار لاکھ روپے بطور فیس لیتے ہیں وہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق بابان سنگھ کی کل سمپت تیس سے باتیس کڑو روپے کے قریب ہے بابان سنگھ کے پاس رینج روبا سپورٹ جیسی لگری گاڑیاں موجود ہیں جس کی قیمت آج سمیہ پر انڈیا میں ورن کڑو روپے کے قریب ہے دوستو آپ کمیٹ سیکسن میں جرور بتانا کی پابان سنگھ اور کساری لالے آدھا میں آپ کا فیورٹ ایکٹر کون ہے